ہلو فرین ڈا گلف ٹیکنیکل میں آپ کا سوگت ہے اور ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کا سوگت کرتا ہوں آج کا میرا جو ٹاپک رہے گا وہ ریگر ٹریٹ ٹیسٹ ہم نے کس طریقے سے کیا اور آپ لوگوں کو بھی اس میں کافی زیادہ نولیج بھی ملے گا تو اس ویڈیو کو آپ لوگوں کو دیکھنا ہی ہے ضرور تاکہ آپ کو اس کے اندر کافی زیادہ نولیج ملے گا کس طریقے سے آپ کو ریگر کے اندر آپ کو ٹریننگ دیا جاتا ہے کس طریقے سے آپ کو ریگر ٹریٹ ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہے جو ہم نے خود اپنا ایک ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو جس ایک نولیج کے لیے آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا تو اس ویڈیو کے اندر شروع سے آخر تک ضرور دیکھنا اور ہم نے اس کے اندر کافی چیزیں کبر کی ہے جو آپ کو ریگر کے اندر سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے تو سب سے پہلے اگر آپ کو کوئی بھی بولا ایک سلنگ میں کتنا باندھ ہوتا ہے اس کو ہم لے انگلیس میں ہیچ بولتے ہیں ہیچ مطلب باندھ 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 ہمارے پاس کتنے طریقے گا ہے تین طریقہ ہے اسٹینڈرڈ کولیٹی میں تین طریقہ ہے سب سے پہلے کیا ہے موسیقا ہو کی دانت اس کے اندرnote سیکنڈ آپ کیا ہی اس کرتے ہیں تھوڑا گیس کرو کیا ہی اس کرتے ہیں سیکنڈ چوکر ہیت چوکر ہیت ہی اس کرتے ہیں نا چوکر کس کو بلتے ہیں چوکر ہیت مطلب ایک آئی سے دوسرے آئی میں ڈال کر جو ہم لوگ لک کرتے ہیں ایسا اس کو ہم لوگ چوکر ہیت بلتے ہیں باسکٹ ہیت تین طریقے کا باندھ ہوتا ہے نگر کے اندر چوکر اور باسکٹ اس کا عالق عالق کام ہوتا ہے یہ چیز اگر آپ کو یہ چیز نہیں معلوم ہوگا تو کیا ہوگا کیا ہوگا اس کے بارے میں آگے میں بتاؤں گا خطرہ تو ہوگا خطرہ تو ہوگا لیکن یہ سلنگ کے اندر جادو ہوتا ہے جادو دیکھا آپ نے یہ دیکھا یہ سلنگ میں کو مگانے کا کس لیے مطلب ہے یہ سلنگ میں جادو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جادو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جادو ہوتا ہے وہ آپ کو جادو دیکھتا ہے آپ لوگ یہ چیز کو اس طریقے سے سمجھیں جو بھی سلنگ آپ کے ساتھ ایک چند کا ہے ایک چند کا ہے اگر آپ اس کو وارٹیکل میں اٹھائیں گے تو وہ کتنا کپاشٹی بنے گا ایک چیز پہ فوکس کرو گے تو آپ مجھے بھی سکھا سکتے ہو سمجھے یہ دیکھئے یہ سلنگ ہیں یہ سلنگ ہے یہ سلنگ ہے اس کو کھولیے یہ وہاں ادھر سے پکڑیے اس میں ٹائگ ہوتا ہے وہ ٹائگ ایکچوال میں ابھی ہے نہیں آپ ٹائگ ہوتا ہے وہ ٹائگ کو کبھی بھی آپ بھی آن دو آپ کو کئی ٹائگ Estate ٹائگ کھڑ رہتا ہے ٹائگ کھڑ truck ٹائگ کھڑ رہتا ہے ٹائگнесی ت Living ایک چند کا ہے ایک چند없ر زہ bear یہ اس پر احتیان میں آئے ہیں پودو، آیا ہے رہریتان مسیل رہی ہے اگر سپوز اب مان لو یہ سیلنگ کے اندر تیگ ہی نہیں تو آپ کیا کریے گا یہ انفرمیشن نہیں ہے یہ تیگ کے اندر یہ سیلنگ میں انفرمیشن نہیں ہے کیا کرو بھی آپ دھاگا بھی نہیں ہے دھاگا بھی نہیں ہے یہ بھائی کے لئے تھوڑا تعلیم ہے یہ بہت اچھا بات بولا ہے ہم لوگ نہیں کریں گے ہم لوگوں کو زیادہ نہیں سوچنا ہے کیوں آپ سب ریگر ہو ریگر کو کنفیزن مائن نہیں رکھنا ہے اگر آپ کو کوئی چیز معلوم ہے پرفیکٹ کام کردے گا اور سیکنڈ جو چیز ہے ریگر کے اندر کوئی بھی مزاک مزاک خاصی مزاک نہیں کرنا ہے شریعہ سے اگر ہمارا جوپ ختم ہو گیا جوپ ختم ہونے کے بعد ہم نے جو دوسرے فلسپے ہیں وہ بیریکیشن کے ایریے سے باہر جا کر ہم لوگ مزاک کر پکتے ہیں اس میں کیا ہے خاص کا آپ کے لئے پاس کور کر دیا ہے اور ہم نے لوگوں کو بھی بتایا ہے کس طریقے سے جوپ کرنا ہے کس طریقے سے آپ کو کور کرنا ہے کس طریقے سے آپ کو ریسپنبلیٹی آپ کا ریگر میں ہے تو ہم نے سارا کچھ کور کیا ہے اور ایک اور بات آپ کو میں جانکاری کے لئے بتاؤ کیونکہ ہر کوئی ہنڈے پرسنٹ یہ نہیں ہے ہر کوئی کسی کو ناؤلیج ہو لیکن وہ اپنا سیٹ پر کام کرنے کے لئے جب وہ آتے ہیں نیا رہتا ہے یا فرس ٹیم ہوتا ہے ان کی روزی روٹیاں ہوتی ہے تو وہ آنسکلز پرسن بھی بہت زیادے لوگ ہے لیکن وہ اسی سے سیکھیں گے اگر ان کو سیکھنا ہے تو ان سے ہی سیکھیں گے لیکن یہ جو کام ریگر کا جو کام ہے وہ کافی ڈینجر کام ہے کافی رسکی ہے جس کے اندر اگر آپ آنسکلز بھی ہے یا اسکلز رکھتے ہیں تو اچھی بات ہے اگر آنسکلز ہے تو یہ آپ کے لئے کافی زیادہ مشکل ہو سکتا ہے اگر آپ آنسکلز ہے تو آپ کو کافی زیادہ نولیج لینے کی ضرورت ہے سب سے زیادہ آپ کو جو نولیج لینے کی ضرورت ہے وہ سیفٹی ریلیٹڈ میں آپ کو ورک تو کرنا ہے ورک تو آپ سیکھ لیں گے دیکھ کر لیکن اس ورک کے اندر ہمیں کیا کیا سیفٹی اور پرکوشن کی ضرورت ہوتی ہے تو سارا کچھ اس ویڈیو کے اندر بھی میں کور کیا ہوں اور اس ویڈیو کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے شیکل کے بارے میں نولیج شیئر کیا ہے اس کے بعد آپ اس کو کس طریقے سے یوز کریں گے ٹائگ لین کے بارے میں ہم نے نولیج شیئر کیا ہے ہزار کے بارے میں ہم نے اس میں نولیج شیئر کیا ہے بٹ وہ چھوٹا چھوٹا کلپ ہے شاید وہ آپ کو اس میں ایک دو کلپ آپ کو کچھ اچھا لگے یا آپ کو اس کے اندر کچھ ایک چیز آپ کو کچھ کام میں آ جائے تو اس کے لیے آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں باقی میں ہوں اور آپ ہر ویڈیو کے اندر کمنٹ کرتے ہیں لیکن آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کبھی بھی کمنٹ کرنے کے ٹائم میں آپ اپنا نمبر موبائل نمبر اس طریقے سے کوئی بھی چیز نہ لکھیں کیونکہ یوٹیوب ہمارے تک اس میسیج کو نہیں بیشتا ہے وہ وہی پر بلوک ہو جاتا ہے تو ان چیزوں پر آپ دھیان ضرور رکھیں اگر آپ کو کمنٹ کرنا ہے تو اس کے اندر کچھ شورٹ آپ کو کچھ اچھا ورڈ ڈال کر کر سکتے ہیں وہ ہمارے تک ضرور پہنچے گا اور میں آپ کو ان چیزوں کا ریپلائی ضرور دوں گا تو اس ویڈیو کے اندر آپ نے کیا سیکھا کہ ہم نے ریگر ٹریڈ ٹیسٹ کیسا کیا ریگر کو ٹریننگ ہم نے کیسا دیا اس کے اندر ہم نے کیا کیا باتیں کیا رہی اور ہم نے اس میں کیا کیا جانکاری دیا تو سارا کچھ اس ویڈیو میں آپ کو ملے گا تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں کیونکہ اس کے اندر ہمارا کلپس ہے اس کلپس میں ہم نے بات بھی کیا سیفٹی فیکٹر کے بارے میں بھی بات کیا سیفٹی فیکٹر ہوتا کیا ہے تو سارا کچھ ہم نے اس ویڈیو کے اندر آلڈری کور کر دیا ہے تو آپ ویڈیو کو واش کریں سب سے اچھا کونسا ہے سفٹی لاس لاس اگر آپ اس لوڈ کو مینج بھی کر رہے ہو فورٹی فائیب سے نہیں جانا چاہتا ہے کیونکہ لوڈ کم ہو جاتا ہے سیلین کا جو کپاسٹی ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے اس کو شکھنے کے لیے اس کو تین میٹھر کے اندر کنورٹ کر دیا گیا ہے وارٹیکل باسکر اور چوکر میں چونٹی پرسنٹ لیس ہو گیا ایک تن میں ویٹ کتنا بچا آئے آٹھ سو بچا یہ حساب آپ کا بہت اچھا ہے آٹھ سو بچ گیا ہے چوکر ہٹ میں آٹھ سو کی بھی کم ہو وہ سلین ایک تن نہیں اٹھا سکتا ہے تو بھی وہ اٹھائے گا وہ سلین تو بھی اٹھائے گا کیونکہ ہمارے زور دبل دستی کی وجہ سے وہ سلین میں اور بھی لوڈ ہے وہ لوڈ کہاں سے آتا ہے یہ سلین کے اندر آٹھ سو کی بچ رہا ہے چوکر ہٹ میں وہ لوڈ جادو سے آ کہاں جاتا ہے کہاں سے آتا ہے کہاں سے آتا ہے وہ سیفٹی فیکٹر سے آتا ہے جہاں ہم کو سیفٹی فیکٹر کا یوز کرنا ہے نہیں کرنا ہے ہم لوگ انجینئر نہیں ہیں ہم لوگ انجینئر نہیں ہیں ہم لوگ انجینئر نہیں ہیں ہم لوگ ریگر ہے ریگر سپروائزر بھی اس کا یوز نہیں جانا ہے یہ آپ کے بچاؤ کے لیے اگر سیفٹی فیکٹر کے اوپر آپ اس کو لوڈ اٹھاؤ گے تو کیا ہوگا سلین جنری ڈیمیج ہو جائے گا کریک ہو جائے گا سسپینڈڈ لوڈ میں میٹریل آپ کے اوپر گرے گا سلین ٹوٹ کے آپ کے سر پر گرے گا مرے گا کون دوسرا آدمی مرے گا دوسرا آدمی مرے گا آدمی مرے گا پروپٹی ڈیمیج ہوگا پورا ہرچی ڈیمیج ہوگا تو ہم لوگ یہاں پر سیفٹی سے کام کرنے اور سیفٹی سے لوگوں کو بچانا ہے جب ہم لوگ سیفٹی سے ہی سلین کو یوز کریں گے تو ہمارے پاس کوئی ہاسکا کیا ہوگا ہوگا سپوز آپریٹر کیبین میں بیٹھا ہوا ہے آپ کو کچھ ایفیکٹ لگا سلین میں لگا یا کہیں اور لگا تو آپ کیا کروگی اس کو ڈیپورٹ کروگی آپریٹر سے آپریٹر کے بعد آپ کو سپروائزر سے ریپورٹ کرنا ہے سپروائزر کے بعد سیفٹی ڈیپارٹمنٹ کو ریپورٹ کرنا ہے یہ ریپورٹ کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے اس خطرہ اگر کوئی کچھ اگر کوئی کچھ اگر بہت طریقہ کیا ہے تو آپ بتا سکتا ہے کوئی بھی بتا سکتا ہے یہاں پہ آپ کو کوئی ایکسن نہیں دیا جا رہا کوئی بھی بتا سکتا ہے کوئی بھی بتا سکتا ہے آپ کو سمجھ لو کوئی انترابی میں آپ کا سلیکشن ہوا موبائل میں بھولا تو آپ کیا بھولوگی سر ویڈیو کھول کرو میں دکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے ایک بات یاد رکھو میں ہندی میں آپ سے بات کروا میرا لینمیز آپ جو سمجھ پا